بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہایت رہے ہیں والا ہے ہم یونٹ سکس کر رہے ہیں محمد علی جناز وی اناف پاکستان قائد عظم کا خواب اور پاکستان آج ہم اس میں کریں گے پاسٹ پرفیکٹ ٹینز The form of پاسٹ پرفیکٹ ٹینز is head plus پاسٹ پارٹیسپل آفتہ ورب اس میں head اور پاسٹ پارٹیسپل آفتہ ورب آتا ہے action word when we reached the school جب ہم سکول پہنچے the bell had already rung تو گھنٹی بچ چکی تھی یعنی ringing of the bell happened first جو گھنٹی کا بھجنا ہے وہ ماضی میں ہوا لیکن سکول پہنچنے سے پہلے ایک کام ختم ہو چکا تھا تو اس میں دونوں کام پاسٹ میں ہوتے ہیں ماضی زمانہ ماضی میں ہوتے ہیں لیکن when two actions happened in the past the action that happened first is expressed in the past perfect tense دونوں کام ماضی میں ہوئے لیکن جو کام پہلے ہوا اس کو ہم past perfect tense میں describe کریں گے جیسے 9 am اور 9 15 am تو دونوں past میں ہوئے ہیں لیکن past perfect tense میں ہم 9 am کیونکہ پہلے وقوع پذیر ہوا ہے اس کو mention کریں گے اور اس کے بعد ہم 9 15 am کا کریں گے present جو ہے وہ زمانہ حال کو کہتے ہیں اور ماضی past جو ہے وہ گزرا ہوا زمانہ ہے اس کی ہم مزید وضاعت اگلی example میں دیکھتے ہیں جیسے ali had repaired his car before he went fishing کہ وہ fishing میں جانے سے پہلے اپنی car کی repair کر کے گیا تو what had ali done before he went fishing اس نے مچنیاں پکڑنے اس سے پہلے کونسا کام کیا اس نے اپنی گاڑی کی repair کی تو پیارے بچوں ہم دنیا میں ہر لمحہ ہمارا گزرتا ہوا پاس بن رہا ہے اور ایک دن ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو ہمیں قرآن میں آتا ہے کہ انسان افسوس کرے گا کہ کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی کاش میں نے پھر دوبارہ دنیا میں بھیجا جاؤں اور اللہ کی نشانیوں کو نا جھٹ لاؤں اور ایمان لانو میں شامل ہو جاؤں تو پیارے بچوں ہمیں آج سے اس کام کو لازم کر لینا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے ہم نے دنیا میں کیا کام کرنے ہیں ہر کام کرنا ہے ہر کام سونا جاننا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا شروع کر دیں تو آپ کا ہر کام عبادت بن جائے گا تو پیارے بچوں آج سے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں سچ کا رستہ افتیار کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کریں تو انشاءاللہ ہمیں یہ خسرتیں قیامت والے دن نہیں یاد آئیں گے تو اس میں ہیڈ آلریڈی سٹارٹڈ جو ہے وہ پاس پرفیکٹ ٹینس ہے حالانکہ دونوں کام جو ہیں وہ پاسٹ میں ہو رہے ہیں وینڈ علی آرائیب تو سکول تاکلاس ہیڈ آلریڈی سٹارٹڈ نیکسٹ اگزیمپل ہے وینڈ ہی ٹرنڈ آن دا ٹی وی دا پروگرام ہیڈ آلریڈی سٹارٹڈ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جب اس نے ٹی وی آن کیا تو پروگرام جو ہے وہ پہلے سے شروع ہو چکا تھا تو جو ریڈ میں ہے سنٹنس it is پاسٹ پرفیکٹ ٹینس نیکس اگزیمپل دیکھتے ہیں وینڈ علی گاٹ ہوم he realized he had left the door open جب وہ گھر پہنچا لی تو اس نے دیکھا تب اسے اندازہ ہوا کہ وہ جاتے ہوئے اپنے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ گیا تھا he had left the door open آپ دیکھیں اس میں head ہے اور پاسٹ پارٹیسپل ہے نیکس اگزیمپل ہے after my son had gone to bed آنے سے پہلے اپنا ناشتہ کیا ناشتہ 6.30 ایم پہ کیا اور سکول جانے کے لیے بس تک میں 7 ایم تک پہنچی تو آپ دیکھیں کہ دونوں پاسٹ میں ہیں head eaten جو ہے پاسٹ پرفیکٹ ہے my mother told me میری مدر نے مجھے بتایا she had baked some cookies for my friends کہ اس نے کچھ جو ہے بسکٹ وہ میرے دوستوں کے لیے baked کیے ہیں اون میں baked کیے ہیں تو اس میں بھی دونوں پاسٹ ہیں head baked جو ہے وہ پاسٹ پرفیکٹ ہے نیکس اگزیمپل ہے سارا said that she had done the homework already کہ اس نے اپنا homework وہ پہلے سے کر چکی ہے said is past اور had done is past perfect نیکس اگزیمپل ہے my friend said that he had lost the pen میرے دوست نے مجھے بتایا کہ وہ اپنا pen خو چکا ہے یعنی پہلے pen خویا اور پھر اس کے بعد وہ اپنے دوست سے ذکر کر رہا ہے تو had lost the pen is the past perfect نیکس اگزیمپل ہے the motorist had died by the time the ambulance arrived دونوں کام تو مجھے مجھے معلوم ہوا کہ billی نے billیوں نے میرا lunch ختم کر دیا ہے اس میں جو rule ہے head plus past verb past participle use head for all subject اس کے two parts ہوتے ہیں مید ہے آپ نے lesson کو enjoy کیا ہوگا اس چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں اس کی practice کریں کچھ خود سے نئے head کے ساتھ آپ سوچیں جو دو کام past میں ہو چکے تھے ان کو اپنے خود سے لکھنے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی ہوتے ہوتے